اسلام علیکم ایک خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں آج اردو آن لائن ٹیسٹ کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے آپ کو پاس ہونے کے لیے پندرہ سوالوں کے جواب دینا لازمی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سوال اردو کے پہلے شاعر کون ہے جواب دینے کا وقت دیا جا رہا ہے آپ کو اردو کے پہلے شاعر کون ہے تو امیر خسرو دوسرا سوال اردو کی پہلی کتاب کونسی ہے یعنی کونسی کتاب ہے جو سب سے پہلے اردو میں لکھی گئی جواب ہے سبرس تیسرا سوال اردو کے پہلے روائی گو کون ہے جواب ہے ملہ وجھی چوتھا سوال اردو کی پہلی شاعر کون ہے جواب ہے مہ لقابائی چندہ یہ بہت ہم سوالات ہیں اردو نظم کے پہلے شاعر کون ہے تو اردو نظم کے پہلے شاعر ہے نظیر اکبر آبادی پہلے صحابے دیوان شاعر کون ہے چھتھا سوال آپ نمبر بھی جوڑتے رہیں گے تو پہلے صحابے دیوان شاعر ہیں قلی قطب شاہ ساتھا سوال پہلی صحابے دیوان شاعرہ کون ہے اس میں ہر طرح کی سوالات پوچھے جائیں گے آپ آگے دیکھیں تو مہ لقابائی چندہ پہلی صحابے دیوان شاعرہ بھی ہے اردو کے پہلے معاری کون ہے تو اس کا جواب ہے رام بابو سکسینا اردو کا پہلا نوول کونسا ہے دیکھنا ہے آج آپ کتنے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو اردو کا پہلا نوول ہے میرادل اروس سوال نمبر دس اردو کا پہلا افسانہ کونسا ہے دیکھیں بہت سائے لوگ یہاں الگ الگ بات کہتے ہیں لیکن جو صحیح ہے وہ سوال یہاں دیا گیا ہے پہلا افسانہ کونسا ہے پہلا افسانہ ہے نصیر اور خدیجہ میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے اردو کے پہلے ہندو شاعر کون ہے سوال نمبر گیارہ تو اردو کے پہلے ہندو شاعر ہے نام دیو اگلا سوال اردو کی طویل ترین نظم کونسی ہے سب سے لمبی نظم تو اردو کی طویل ترین نظم ہے مدوجہ جزر اسلام جس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں سوال نمبر تیرہ دنیا کی طویل ترین نظم کونسی ہے اگر دنیا کی بات پڑے تو دنیا کی طویل ترین نظم کونسی ہے تو یہ مہا بھارت ہے سوال نمبر چودہ اردو کا پہلا اخبار کونسا ہے پچاس سوالات ہیں اس میں جس میں پندرہ نمبر لانا ہے آپ کو تو پہلا اخبار ہے جام جہانما سوال نمبر پندرہ پہلے قصیدہ اور مرسیہ گو شاعر کون ہے تو اس کا جواب ہے وزلی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اردو کے پہلے نوویل نگار کون ہے جب مراتل اوروس پہلا نوویل ہے تیسی کے لکھنے والے پہلے نوویل نگار ہوں گے تو اردو کے پہلے نوویل نگار ہے ڈپٹی نظیر احمد سوال نمبر سترہ کو دیکھتے ہیں اردو کے پہلے افسانہ نگار کون ہے کہیں پہ پڑیم چند کا نام دیا گیا کہیں پہ کوئی اور کا نام دیا گیا جبکہ جو صحیح ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں راشد الخیری سوال نمبر سترہ ہے یہ اٹھارہ میں دیکھیں اردو کا پہلا ڈراما کون سا تھا سوال نمبر اٹھارہ تردو کا پہلا ڈراما ہے اندر السبھا سوال نمبر انیس پہلے پنجابی شاعر کون ہے تو جواب ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاکستان کی پہلی شاعرہ کون ہے تو اس کا جواب ہے ادا جعفری سوال نمبر اکیس میں دیکھتے ہیں اردو کے پہلے حجوگو کون ہے تو اس کا جواب ہے رفی الدین پہلے صوفی شاعر کون ہے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہی پر کوئی غلط بھی ہو جائے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے تو پہلے صوفی شاعر ہیں قاجہ میر درد سوال نمبر تیس بچوں کے پہلے اردو شاعر کون ہے تو بچوں کے پہلے اردو شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی اگلا سوال اردو کے پہلے مضمون نگار کون ہے تو جواب ہے سر سید احمد خان اور انشایہ نگار بھی انہی کو کہا گیا ہے اردو کا پہلا ڈراما نگار کون ہے سوال نمبر پچیس یعنی آدھی ویڈیو ختم ہو گئی امانت لکھ نوی سوال نمبر چھبیس سفر نامہ کا آغاز کس نے کیا تو اس کا جواب ہے یوسف کمبل پوش سوال نمبر ستائیس خاکہ نگاری کا آغاز کس نے کیا یعنی پہلے خاکہ نگار کون سے ہے کون ہے تو مرزا فرداللہ بیگ پہلے خاکہ نگار ہے پہلے سوانہ نگار کون ہے حیات جعوید سوانہ پہلی سوانہ ہے اس کے لکھنے والے کون ہیں تو الطاف حسین حالی پہلے سوانہ نگار ہیں شاعرِ انقلاب اور شاعرِ آزم کسے کہا جاتا ہے تو جوش ملیہ بادی کو مصورِ غم کسے کہا جاتا ہے علامہ راشد الخیری کو اور یہ پہلے افثان نگار بھی ہیں اردو کا عمر خیام کسے کہا گیا ہے ریاض خیر آبادی کو اردو کا شاکس پیر کسے کہا گیا ہے اردو کا شاکس پیر کہا گیا ہے آگا حشر کاشمیری کو توتیہ ہند کسے کہا جاتا ہے سوال نمبر تینتیس ہے سترہ سوالات اور بچے گئے ہیں تو توتیہ ہند کہا جاتا ہے امیر قصرو کو سوال نمبر چونتیس پہلے تنقید نگار کون ہے پہلے تنقید نگار ہے خاجہ الطاف حسین حالی خدا سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے تو خدا سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر کو مرزا نوشہ کسے کہا گیا ہے غالب کو رسالہ اردو مولا کس نے نکالا رسالہ اردو مولا کس نے نکالا تو حضرت موحانی نے سوال نمبر اردو مولا کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو جواب ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے سوال نمبر انتالیس حالی کس کے شاگرد ہے غاجہ الطاف حسین حالی کے استاد کا نام کیا ہے تو جواب ہے غالب اگلا سوال سب سے پہلی غزل کونسی ہے کونسی غزل ہے سب سے پہلی غزل تو جواب ہے زیحالِ مسکی مکن تغافل کون شاعر ماہرِ علمِ نجوم تھا نو سوالات اور بچے کے ہیں بس تو مومن ہا مومن ماہرِ علمِ نجوم تھے دھونڈھو کہ اگر ملکوں ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہیں ہم کس شاعر کی غزل کا مصرہ ہے جواب ہے شاد عظیمہ بادی اگلا سوال عرض و سما کہاں تری عصد کو پا سکے کس شاعر کی غزل کا مصرہ ہے خاجہ میر درد اس کے بعد اپنے دکھ مجھے دے دو کس کا افسانوی مجموعہ ہے اور یہ افسانہ بھی ہے تو جواب ہے راجندر سنگھ بے دی واردات کس کا افسانوی مجموعہ ہے تو اس کا جواب ہے پریم چند پانچ سوالات اور بچے ہوئے ہیں لہاف کس کا نوبل ہے اسمت چوگتائی کا توبر ٹیکسنگ کس کا افسانہ ہے تو توبر ٹیکسنگ سادت حسن منٹو کا افسانہ ہے تین سوالات اور بچے ہوئے ہیں عبدالحائی کس مشہور شاعر کا نام ہے ساہر لدھیانوی کا نام ہے دو سوال اور ہم دیکھیں گے کس کی مشہور نظم ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے آج کل بہت مشہور ہو رہی ہے پوپلر ہو رہی ہے اس کے شاعر کا نام کیا ہے تو فیض احمد فیض اور اب آخری سوال حسن کوزگر کس کی نظم ہے تو اس کا جواب ہے نون میم راشد کی نظم ہے تو یہ رہی ہے آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لے گی آپ ضرور بتائیں آپ کے تفسرے سے حوصلہ ملتا ہے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ